ایجی پی نے پانچ لاکھ روپے کی جو علاج و مالجے کے لیے ایک سکیم سامنے لائے وہ تمام ہندوستانیوں کے لیے سامنے لائے اس میں کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی سیخ، کوئی دلت، کوئی عیسائی یہ بیدباؤ تو نہیں ہیں صرف دس سال کی دور خومت چودہ سے لے کر دوہزار چوبیس تک ایسے کام کیے جو صرف عوامی فلاہ و بہبود کے لیے ہی میرے خیال میں میں اس سوال کا جواب آپ کے پہلے والے انٹرویو میں بھی دی چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ کے لیے اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے میں یہ بات کہوں گا کہ بی جے پی جوائن کرنا کوئی ایک دم والی بات نہیں تھی بلکہ پورے سوچ و بیچار کے بعد اور تمام پولٹیکل پارٹیز کا ایک انیلیسز کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بی جے پی جو ہے یہ پرو پیپل جماعت ہے پرو پور پیپل جماعت ہے آپ بی جے پی کے تمام وہ چیزیں دیکھ لیجئے جو انہوں نے ہندوستانی عوام کے لیے سامنے لائی ہیں آج تک کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے ان چیزوں کی طرف دیان ہی نہیں دیا تھا رہی بات کشمیر کی کشمیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ ریجنل پارٹیز تھیں یا وہ نیشنل پارٹیز تھیں عوامی فلاح و بہبود کے لیے ان کی پولسیز میں ہمیشہ ایک فقدان رہا اور بی جے پی نے اس چیز کو سمجھا اس چیز کو دیکھا اور ایک عوامی پارٹی بن کر سامنے آئی جس کی وجہ سے میں نے بی جے پی کو ہی جوائن کیا کیا آپ مانتے ہیں بی جے پی نے وہ کر کے دکھایا جو باقی پارٹیز آج تک نہیں کر پائی دیکھیں یہ بالکل ایاں ہے میرے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق اگر پڑتا ہے تو وہ عوام کو فرق پڑتا ہے یہ عوام دیکھیں عوام سوچیں لوگ دیکھیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ بی جے پی نے کوئی ایسی بات کی ہے کوئی ایسے معاملات سامنے لائے ہیں جن سے عوام کو فرق پڑا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک ہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستانی عوام کے لیے بی جے پی نے پانچ لاکھ روپے کی جو علاج و مالجے کے لیے ایک سکیم سامنے لائے وہ تمام ہندوستانیوں کے لیے سامنے لائے اس میں کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی سیخ کوئی دلت کوئی عیسائی یہ بیدباو تو نہیں ہے نا آپ کے لیے بھی وہ پانچ لاکھ روپے ہیں میرے لیے بھی ہیں ہندو کے لیے بھی ہیں سکھ کے لیے بھی ہیں مسلمان کے لیے بھی ہیں اگر آج تک دو ہزار چودہ سے پہلے مقامی لیول پہ مختلف پارٹیاں برسر اقدار تھیں کشمیر میں اور ہندوستان میں بھی کئی ریاستوں میں مقامی پارٹیاں تھی اور سینٹر میں جو کانگریس تھی کیا وہ ایسا کام نہیں کر سکتے تھے لیکن کیا انہوں نے ایسا کام کیا جبکہ بی جے پی نے صرف دس سال کی دور خومت چودہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک ایسے کام کیے جو صرف عوامی فلاہ و بہبود کے لیے ہی ہیں جیسا صاحب اس طرح آپ نے بیان کیا کہ بی جے پی نے ایک بدلاو کی علم کو پلند کیا تو یہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اگر ہم بنیادی گرونڈ لیوٹ پر دیکھیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ بی جے پی نے اگر بدلاو لائے ڈیولپمنٹس کی گھر ہی سارے سکیمز لائے لیکن عام لوگوں کے دنوں میں بی جے پی جہا نہیں بلائے بھائی کیا بھجا لگتیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے ہمیں گوھر کرنا ہے لوگوں کو بھی سوچنا ہے اور بی جے پی سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحے فکریہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کوشش کر رہی ہے لگاتار کوشش میں ہے کہ وہ عوامی سطح پر بنیادی طور پر گراؤنڈ لیول پر گراؤنڈ سطح پر لوگوں کے ساتھ رابطے قائم کرے اور انہیں یہ سمجھائے کہ بی جے پی جو ہے ایک عوامی جماعت ہے اور لوگوں کا یہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سہرائیں ان باتوں کو دھرائیں جو بی جے پی نے ان کے لیے کی ہیں بی جے پی جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک عوامی جماعت ہے دیکھیں بھارتی یا جنتہ پارٹی بھارت کے جنتہ کی پارٹی ہے بھارت کے جنتہ کی بھارت کے عوام کی پارٹی ہے تو یہ کہنا کہ بی جے پی لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے بلکل غلط بات ہے بلکہ بی جے پی ایک ایسی جماعت ہے جو دلوں کے نزدیک ہے لوگوں کے دلوں کے نزدیک ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ دل کی بات لوگوں کی طرف سے ابھی آپ کے سامنے نہیں آتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا وقت آئے گا یہ بات بھی ضرور سامنے آئے گے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹل لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن